بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس فائیو امید ہے آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے ایکسرسائز 3 کے کوئسن نمبر 5 اور 6 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز 3 کے کوئسن نمبر 1,2,3 اور 4 کو ڈسکرس کر چکے ہیں ان تمام کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دیتی ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں آلیا کے پاس 22,580 روپیس ہیں اور وہ انہیں 18 ضرورت مند لوگوں میں دسٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے تقسیم کرنا چاہتی ہے ہمیں یہ بتانا ہے how much amount will each person get 18 جو لوگ ہیں جن کو اس نے 22,580 روپیس دینے ہیں وہ کتنے کتنے ہر ایک کو ملیں گے how much amount will be left اور پھر باقی رقم کتنی بھج جائے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے جسٹ اس ویلیو کو 18 پہ تقسیم کر لینا ہے 22,580 کو 18 پہ تقسیم کر دیں گے divide کر دیں گے ہم تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہر person کو کتنی amount جو ہے وہ ملے گی ٹھیک ہے تو آئیے اس کو solve کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے the amount the amount each person will get ہر ایک شہس کو جتنی رقم ملے گی اس کو ہم find کرنے کے لیے جو total ہمارے پاس amount ہے وہ ہے 22,580 اس کو ہمیں divide کر دینا ہے 18 پہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو divide کر لیتے ہیں 22,580 کو 18 پہ divide کر لیتے ہیں اس ویلیو کو 18 پہ divide کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہر ایک شہس کو جو ہے وہ کتنی amount ملے گی 22,580 اور اس کو ہمیں divide کرنا ہے 18 سے ٹھیک ہے تو اگر ہم 18 کا table 2 time read کرتے ہیں تو 36 آ جاتا ہے یہاں ہمارے پاس 22 ہے تو ہم 18 1 time read کریں گے تو 18 1 time ہمارے پاس کیا جائے گا 18 اب یہاں پہ دیکھیں 2 ہے 2 سے 8 separate نہیں ہوں گے ادھر سے carry لیں گے یہاں 12 ہو جائیں گے 12 سے 8 separate کریں گے تو کیا جائے گا 4 یہاں remaining 1 اب ہمارے پاس کیا value آگیا 45 تو اگر ہم 18 کو 3 time read کرتے ہیں تو وہ 54 ہو جاتا ہے جو کہ 45 سے greater تو اس لئے ہم 18 2 time read کریں گے تو 18 کو 2 time read کرنے سے 2 8 time 16 6 1 carry 2 1 time 2 1 3 36 آ جاتا ہے تو اس لئے ہم 18 کا table 2 time read کریں گے تو کیا جائے گا 36 اب اس کو separate کر لیں گے ہم تو ہم لکھیں گے یہاں سے یہاں پہ 14 سے 6 subtract کریں گے تو کیا جائے گا 9 یہاں remaining 3 رہ گیا اور 3 سے 3 minus کرنے سے کیا جائے گا 0 ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس next number ہے 8 اس کو ہم drop کر لیں گے اور اب ہمارے پاس کیا value آگیا 98 اب اگر ہم 18 کا table 5 time read کرتے ہیں تو 18 5 time 5 8 time 40 0 آ جاتا ہے 4 carry چلا جائے گا 5 1 time 5 اور 4 9 تو کریں گے تو 8 آ جائے گا اور next ہمارے پاس ہے یہ 0 اس کو ہم drop کر لیں گے اب ہمارے پاس کیا value آگیا 8 0 اب اگر ہم 18 کا table 4 time read کرتے ہیں کیونکہ 5 time read کرنے سے 90 جو greater ہو جاتا ہے اس لئے ہم 18 کا table 4 time read کریں گے تو 4 8 time 32 یہاں 2 آ جائے گا 3 کیا چلا جائے گا 4 1 time 4 اور 3 7 تو کیا آ جائے گا 72 اس لئے ہم 4 time read کریں گے 18 4 time تو کیا آ جائے گا 72 تو ہم کیا کریں گے اس value کو اب subtract کر لیں گے ادھر سے carry لیں گے 0 سے 2 subtract نہیں ہوں گے اس 8 سے carry لیا یہاں 10 ہوگے 10 سے 2 minus کرنے سے کیا آ جائے گا 8 اور یہاں remaining 7 رہ گیا اور 7 سے 7 minus کرنے سے 0 آ جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ value آگی ہے 1254 اتنے پیسے ملیں گے ان 18 لوگوں کو ہر ایک اتنے اتنے amount ملے گی تو remaining جو ہمارے پاس amount رہ جائے گی وہ 8 روپیز ہوگی تو ہم یہاں پہ لکھیں گے each person will get اور وہ کتنی amount ہوگی جو ہر ایک کو ملے گی اور وہ ہے ہمارے پاس آئی 1254 جب ہم نے اپنی total amount کو جتنے لوگ تھے جتنے ہمارے پاس اس میں person تھے ان پہ divide کی ہے تو ہمیں معلوم ہوگیا کہ اتنی amount جو ہے وہ ان کو ملے گی تو 1254 جو ہیں وہ ملیں گے ہر ایک کو اور جو remaining amount رہ جائے گی جب اتنے پیسے divide ہو جائیں گے 18 people میں تو ہمارے پاس remaining amount ہے وہ آ جائے گی 8 تو ہم یہاں پر لکھیں گے amount will be left جو amount باقی رہ جائے گی amount will be left is equal to 8 روپیس بسم اللہ الرحمن الرحیم question number 6 ہے عمر منتھلی income is 13 582 روپیس find out his total income in 134 months عمر کی جو ایک مانگ کی آمدن ہے income ہے وہ ہے 13 582 روپیس اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ پھر اس کی 134 months کے انکم کتنی ہوگی تو ہمیں simply کیا کرنا ہے کہ یہ جو اس کی 1 month کی income ہے اس 134 months کے ساتھ multiply کر دینا ہے تو ہمار پاس total income in 134 months آ جائے گی ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے یہاں پہ income of 134 months اور اس کو find out کرنے کے لیے جو اس کی ایک ماں 1 month اسے ہمیں multiply کر دینا ہے 134 months کے ساتھ ٹھیک ہے total months کے ساتھ جو اس نے ہمیں total months دیے ہوئے ہیں جن کے ہم نے income find کرنی ہے total months تو ہمارے پاس یہاں پہ income of 1 month جو ہے 135 82 روپیس اور total months جو اس نے ہمیں دیے ہوئے ہیں 134 تو ان دونوں value اس کو ہم multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس income of 134 months آ جائے گی ٹھیک ہے تو ان کو multiply کر دیتے ہیں ہمارے پاس value ہے 13582 اور اسے ہمیں multiply کرنا ہے 134 کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو first number ہے 4 42 time 8 4 8 32 تو 32 کا یہ 2 ہے اسے ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اور یہ 3 ہے اسے next carry کے طور پہ لیں 4 5 time 20 اور 20 میں 3 add کریں تو 23 ہو جائیں گے تو یہ 3 ہم یہاں لکھیں لیں گے اور یہ 2 ہے اسے آگے کی طرف left side کی طرف carry لے لیں گے اس کے بعد 4 3 time 12 اور یہ carry add 14 تو یہ 4 ہم یہاں لکھ دیں گے اور یہ جو 1 ہے اس طرف left side پہ carry لے لیں 4 1 time 4 اور 1 carry add 5 اس کے بعد next ہمیں multiplication کرنی ہے 3 سے یہاں cross کریں گے ہم 4 کی multiplication کر چکے ہیں تو 3 2 time ہمارے پاس آ جائے گا 6 اس کے بعد 3 8 24 تو ہم 24 نہیں لکھیں گے 24 ہے ہمارے پاس اس 4 کو ہم یہاں پہ لکھیں گے اور یہ 2 ہے اسے ہم آگے کی طرف carry لے لیں گے ٹھیک ہے تو یہ carry آ جائے اس کے بعد 3 5 time 15 اور 2 carry add کریں تو 17 یہ 7 آ جائے گا اور 1 جو ہے آگے کی طرف carry آ جائے گا 3 3 time 9 اور 1 carry add 10 تو 10 کا 0 آ جائے گا اور جو 1 ہے اسے carry کے طور پر لیں 3 1 time 3 اور 1 carry add 4 اس کے بعد next number ہمارے پاس last number آگے ہم 2 cross use کر لیں ہم 2 numbers کی multiplication کر چکے ہیں 1 2 times 1 سے multiplication کریں تو وہی value آجائے 1 2 times 2 1 8 8 1 5 5 5 اس کے بعد 1 3 times 3 and the last 1 1 times 1 1 ان تمام values کو add کر لینا ہے تو ہمارے پاس total income جو 134 months کی آجائے 8 آجائے 6 میں 2 add کریں تو 8 آجائے 3 اور 4 7 7 میں 2 add کریں تو 9 7 اور 4 11 اور 11 میں 8 add کریں تو 19 ہو جائیں گے تو یہ 9 یہاں آجائے گا اور یہ جو 1 ہے اسے carry کے طور پر لے لیں 5 plus آجائے اور next کیا نمبر ہے 1 تو ہمارے پاس جو total income ہے اس کی 134 months کی وہ کیا آگئی ہے 18 1 double 9 double 8 rupees